اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر اندھی اسپطال میں پلازمہ ترابی سنٹر کو منظوری ایرانی مسلح فواج کا انتباہ خطے میں امریکہ کے غیر خانونی اقدامات اور شرارت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا بی جے پی رکنے اسمبلی کا مسلمانوں کے خلاف شرنگیز بیان دنیا بھر میں کرونا ویرس سے دو لاکھ گیارہ ہزار سے زائد افراد ہلاک ان بتیس افراد کا پلازمہ حاصل کرنے بریسٹہ رویسی کا حکومت کو مشورہ چین نے وہان میں کرونا ویرس پھیلانے والی امریکی فوجی خاتون کی شناخت ظاہر کر دی ایف ایم ایس ویل فیل ٹرسٹ کی جانب سے بچوں میں ماسکی کی تقسیم اٹلی میں کرونا ویرس سے اب تک چھبیس ہزار نو سو ستیتر افراد ہلاک ہندو خاندان کی جانب سے مسلم نوجوان کو افتار کی دعوت نیوزی لینڈ کا کرونا ویرس کو شکست دینے کا احلان تلنگانہ میں تین دن تک بارش پاکستان میں سہت کے شعبے سے وابستہ تین سو نینین نو افراد کرونا ویرس کا شکار امریکہ میں کرونا ویرس سے چھپن ہزار سے زائد افراد ہلاک گاندھی اسپتال میں پلازمہ تھرپی سنٹر کو منظوری دے دی گئی ہے کرونا ویرس سے متاثر ہونے کے بعد سہت مند ہونے والے افراد کے جسم سے خون حاصل کرتے ہوئے اسے متاثرہ مریضوں کو چڑھایا جاتا ہے اسی عمل کو پلازمہ تھرپی کہا جاتا ہے صدر مجلیز بریشٹر ایسو دن اویسی نے ریاستی وزرائے کیا تاراک رامہ اور ای راجندر کو مکتب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ 32 افراد خون کا عطیہ دینے کے لئے تیار ہیں اسلامی جمہوری ایران کی مسئلہ فوج نے ایک بیان میں امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیطے میں امریکہ کے غیر خانونی اقدامات اور شرارت امیس حرکتوں کا موت اور جواب دیا جائے گا ایران کی مسئلہ فوج نے خلیج فارس آبنہ حرمز اور خلیج امان میں امریکی فوج کی موجودگی کو بد امنی کا باعث شرارت امیس اور اشتیال انگیز خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کی ہر شرارت اور غیر خانونی اقدام کا سخت اور موت اور جواب دیا جائے گا ایران کی مسئلہ فوج نے خطے میں جاری دہشتگردی اور شرارت کا ذمہ دار خطے میں موجود امریکی شیطانی اور دہشتگرد فوج کو خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جہاں بھی خدم رکھا وہاں اس نے دہشتگردی اور بد امنی کو فروغ دیا ہے ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دہشتگرد فوج کشتیرانی کے تحفظ کو بہانہ بنا کر کھتے میں بد امنی پھیلا رہی ہے اور ایران نے عالمی اداروں میں امریکی فوج کے کھتے میں غیر خانونی اقدامات سے آگا کیا ہے ایرانی فوج کے بیان کے مطابق امریکہ کی دہشتگرد فوج نے کشتیرانی کو کھتے میں تحفظ فراہم کرنے کے بجائے خطرے میں ڈال دیا ہے امریکی فوج کے تحریک امیز اقدامات و شقیاں فائرنگ کشتیوں کی بے محل چیکنگ ماہیگروں کے لئے بد امنی اور اسمکلگروں کو مکمل آزادی جیسے مواد امریکی فوج کے غیر خانونی اقدامات میں شامل ہے ایران کی مسلح فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایرانی فوج کتے میں امریکہ کی دہشتگرد فوج کے غیر خانونی موجودگی اور اس کے شرارت امیز اقدامات کو مین الاقوامی خوانین کی سریخ خلاف ورزی تصور کرتی ہے اگر امریکہ کی شیطانی اور دہشتگرد فوج نے اپنے غیر خانونی اقدامات کی اصلاح نہ کی اور خطے میں بد امنی پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اسے موت توڑ جواب دیا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج کی ذمہ داری امریکہ کے دوش پر آئید ہوگی ایک ایسے وقت میں جبکہ پورا ملک مذہب ذات پاتھ سے بالا تار ہو کر کرونا ورز سے خلاف لڑ رہا ہے ایسے میں بی جی پی کے رکنے اسمبلی نے متنازع ریمار کیا ہے اتر پردیش بی جی پی کے رکنے اسمبلی سرش تیوار نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمانوں کے پاس ترکاری اور دیگر اشیاء نہ خریدیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ ملک بھر میں کرونا ورز کے پھیلانے کے ذمہ دار مسلمان ہی ہیں سماج وادی پارٹی نے شدید برہمی ظاہر کی ہے دنیا بھر میں کرونا ورز سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو سینٹیس ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں دو لاکھ گیارہ ہزار چھ سو نو ہو گئی ہے کرونا ورز کا دنیا بھر میں ونیس لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اکتیس مریض اب بھی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے چھپنہ ہزار تین سو کی حالت تشریش نہ گئے جبکہ نو لاکھ باویس ہزار تین سو ستیونو مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا ورز چین کے شہر وہان سے پھیلنا شروع ہوا جس نے اب پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے لیا ہے چین نے امریکہ پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ورز وہان میں امریکی فوج نے اس وقت پھیلایا ہے جب اس نے گزیستہ سال فوجی گیمز میں وہان میں حصہ لیا تھا قدر منزلس اور رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرشتہ رسو دنویسی نے تیلنگانہ میں کرونا ورز سے سہتیاب ہونے والے 32 تبلیخی ساتھیوں کا پلازمہ حاصل کرتے ہوئے دیگر مریضوں کا علاج کرنے کا حکومت کو مشورہ دیا ہے اس سلسلے میں بریشتہ رویسی نے وزیر سہت راجندر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں سہت مند ہونے والے 32 تبلیخی ساتھیوں کو انہوں نے پلازمہ کا عطیہ دینے کی ترخیب دی تھی اور ان تمام نے رضا مندی ظاہر کی ان کے نام اور دیگر تفصیلات پر مشتمیل مکتوب کو بریشتہ رویسی نے وزیر سہت کو روانہ کیا چین نے وہن میں کرونا ورز پھلانے والی امریکی فوجی خاتون کی شناخت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج میں ریزرف فوجی اہدے دار ہی یہ وابا پھلانے والی پیشنٹ زیرو خاتون فوجی ہے اپنے رپورٹ میں چین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہی خاتون اپنی ساتھ کرونا ورز لائی تھی غیر ملکی ذرائع کے مطابق ریزرف خاتون فوجی کا نام موٹ جی بینیسی ہے اور ان کے شوہر میٹ نے اس نئی پیشرفت کو رات کا بھیان خواب خرار دیا ہے چینیز سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ چین اور اس کے بعد دنیا بھر میں کرونا ورز پھلانے کی ذمہ دار امریکی فوجی موٹ جی بینیسی ہے اگرچہ موٹ جی بینیسی کا کرونا ورز ٹیسٹ مضبط آیا ہے اور نہ ہی ان میں کسی طرح کی علامت ظاہر ہوئی ہے سازشی نظریات پھیلانے والوں نے ان پر امریکی حکومت کے ساتھ مل کر کرونا کو گزستہ سال اکتبر میں چین تک پہنچانا کا الزام آیت کیا ہے وہ چین میں بطور سائیکل سوار سائیکلسٹ فوجی جنگی مشخصوں میں شرکت کے لیے گئی تھی سازشی نظریات میں موٹ جی بینیسی کا نام پہلی مرتبہ مارچ میں سامنے آیا تھا بینیسی کا کہنا ہے کہ انہیں یہ سازشی نظریہ ماننے والے افراد سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کے گھر کا پتہ بھی جاری کر دیا گیا ہے سیکریٹری ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ کے ذریعت امام کوئیٹ ونیس کرونا ویرس سے محفوظ رہنے کے لیے ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ کی جانب سے چھوٹے اور معصوم بچوں میں مارکس کی تقسیم عمل میں آئی اس کے علاوہ کچھ بزرگ حضرات اور مرد و خواتین میں بھی مارکس تقسیم کیے گئے سیکریٹری ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ نے اس کرونا ویرس کا جل سے جل خاتمی کیلئے بارگئے الہی میں دعا کی واضح رہے کہ ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ اس طرح کے خلاحی خدمات انجام دینے میں پیش پیش رہتا ہے اٹلی میں کرونا ویرس سے اب تک چھبیس ہزار نو سو ستیتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ اس ویرس میں ابتلاہ ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ نینینو ہزار چار سو چودہ تک پہنچ گئی ہے ادھر اسپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ انتیس ہزار چار سو باویس مستقیقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے امواد تیویس ہزار پانسو ایکیس ہو چکی ہے فرانس میں کرونا ویرس کے باعث مجمعی حلاکتیں تیویس ہزار دو سو ترین نو ہو گئی جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو بیانلیس ہو گئے جرمنی میں کرونا کے کل امواد کی تعداد چھ ہزار ایک سو چھپیس ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز ایک لاکھ اٹھاون ہزار سات سو اٹھاون ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد اکیس ہزار بیان نو ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ستاون ہزار ایک سو ونچاس ہو گئی ترکی میں کرونا ویرس سے جامخ ہونے والوں کی تعداد دو ہزار نو سو ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو اکسٹھ ہو گئے ماہ رمضان المعارہ کے آقاس کے ساتھ ہی ملک کے کئی مقامات سے ہندو بھائیوں کی جانت سے مسلمانوں میں افطار و سہر کے انتظامات کرنے کے اطلاعات سوشل میڈیا اور میڈیا میں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی رہتی ہے اسی طرح کے ایک واقعے میں ایک ہندو خاندہ نے مسلم نوجوان کو افطار کی دعوت دی حاسم کے مجالی علاقے میں پیش آئے اس واقعے میں ہندو جوڑے نے لاکڈان سے پریشان مسلم روزدار کے لیے افطار کا احتمام کیا نیوزیلینڈ کا کنہ ہے کہ کرونا ویرس کو شکست دینے والا دنیا کا پہلا ملک بنیا ہے کرونا ویرس پر خوابو پانے کی کوششیں رنگ لانے لگی ہے اور نیوزیلینڈ نے کرونا ویرس کو شکست دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے پریس بریفنگ میں کرونا ویرس پر فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرونا کے مخامی سطح پر خاتمے کے باوجود احتیاط ضروری ہے اٹلی میں بھی ویرس کے باعث ہلاکتوں میں کمی آنے لگی اتلوی حکومت نے چار میرے سے لوگ ڈان میں نرمی کا اعلان کر دیا چین میں بھی حالت بہتر ہو گئے شنگھائی اور بیجنگ میں سکول کھول دیے گئے ادھر اسپین میں کرونا کے باعث آج مزید تین سو اکتیس افراد حلاک ہو گئے پولیس ڈرون کیمروں کی مدد سے لوگ ڈان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ رہی ہے تلنگانہ کے بعض مقامات میں بارش کا امکان ہے آج سے تین دنوں منگل چاہر شمعہ اور جمعیرات کو تلنگانہ کے بعض مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش ہونے کی محکم موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے پاکستان بھر میں جہاں عام افراد کرونا ورز کا شکار ہو رہے ہیں وہیں سہد کے شعبے سے وابستہ تین سو نینین افراد کرونا ورز کا شکار ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ملک بھر کے تین سو نینین نو ہیلت پروفیشنلز میں کرونا کی تزدیخ ہو چکی ہے جن میں ایک سو تری انو ڈاکٹر ایک سٹھ نرسز اور ایک سو پینٹالیس دیگر ہیلتھ ورکرز شامل ہیں کرونا کا شکار ہیلتھ ورکرز میں سے ایک سو چھ سٹھ ملک کے مختلف آسولیشن وارٹ جبکہ ایک سو چھتیز مختلف اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں بیانو ہیلتھ ورکرز نے کرونا کو شکست دے دی ہے کرونا سے اب تک پانچ ہیلتھ پروفیشنلز جامحہ ہو چکے ہیں جن میں سے گلگت میں دو جبکہ اسلام آباد خیبر وقتنخواہ اور بولیستان کے ایک ایک پروفیشنلز شامل ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک چھپن ہزار آٹھ سو تین افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ ایسا بیمار ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دس لاکھ دس ہزار پانچ دو ساتھ ہو چکی ہے امریکہ کے اسپطالوں میں آٹھ لاکھ چودہ ہزار ساتھ سو سودہ کرونا مریض زیرے علاج ہیں جن میں سے چودہ ہزار ایک سو چھے سی کی حالت تششیشناک ہیں جبکہ ایک لاکھ ارٹیس ہزار نو سو نوے کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں امریکہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متسرہ ملک ہے جہاں کرونا وارث سے حلاق ہونے والوں اور مبتلا ہونے والوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نزبت سے سب سے زیادہ ہے موسیقی 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 موسیقی